السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علی رسول اللہ وآلہ آلہ وآلہ آلہ وآسحابہ ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اجیرونی اجاراكم اللہ دوستو آج ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ تقوی میں پرہزگاری میں اور پاکیزگی میں اور بہترین صفات کے مالک ہونے کا شرف حاصل رکھتے ہیں جن کے زہد و تقوی ایمانت اور ایمانداری کے بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ہم کچھ کا ذکر کریں گے حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ کی زندگی پر کہ ان کی زندگی کن کن تلخیوں سے کن کن پریشانیوں سے گزری ہے حضرت عامر بن عبداللہ کی زندگی باوجود ان پاکیزہ اور بہترین صفات اور اس قدر زہد و تقوی اور ایمانت اور ایمانداری کے پریشانیوں تلخیوں اور رنجشوں سے خالی نہیں رہی حضرت عامر بن عبداللہ کے لئے بسرہ کے ایک آدمی بڑی پریشانی اور عذیت کا سبب بنے واقعہ دراصل یہ تھا کہ بسرہ کا ایک محافظ مسلمانوں کے ملک میں ٹیکس ادا کر کے رہنے والے کافر میں سے ایک آدمی کو گردن سے مضبوطی پکڑے ہوئے گسیڑ گسیڑ کر لے جا رہا تھا اور وہ ذمہ لوگوں کو مدد کے لئے پکار پکار کر کہہ رہا تھا اجیرونی اجارکم اللہ مجھے بچائیے مجھے بچائیے اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو بچائے گا اے مسلمانوں اپنے نبی کے ذمہ کی حفاظت کرو اتنے میں حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھ لیا اور آگے بڑھ کر ذمہ سے بوچھا حل ادیت جزیہ تک کیا تم نے جزیہ ادا کیا ہے تو اس نے جواب دیا جی ہاں میں نے ادا کر دیا ہے پھر حضرت عامر بن عبداللہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے جنہوں نے اس ذمہ کو پکٹا ہوا تھا اور ان سے بوچھا آپ ان سے کیا چاہتے ہیں اس نے کہا میں اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ افسر صاحب کا بغیچہ صاف کرے حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ نے ذمہ سے کہا کیا تم خوشی سے اس کام کے لئے تیار ہو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں بالکل تیار نہیں ہوں کیونکہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے اس سے میری توانہی ضائع ہو جائے گی اور یہ کام مجھے اپنے بال بچوں کی روزی کمانے سے روک دے گا یہ سن کر حضرت عامر بن عبداللہ سرکاری محافظ کو کہنے لگے اس ذمہ کو چھوڑ دیجئے اس نے کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ سے آلہ نے جب دیکھا کہ سرکاری محافظ ذمہ کو ایسے نہیں چھوڑے گا تو انہوں نے اپنی چادر ذمہ کے اوپر ڈال دی اور پولیس والے کو مخاطب کر کے کہنے لگے اللہ پاک کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہد کوئی نہیں توڑ سکتا اس کے بعد لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے سرکاری محافظ کے مقابلے میں عامر بن عبداللہ کی حمایت کی اور ذمہ کو محافظ کے ہاتھ سے زبردستی چھوڑوا دیا لیکن محافظ کے ہامے اور ساتھیوں نے حضرت عامر بن عبداللہ پر قانون شکنی اور اہل سنت والجماعت سے بغاوت کا الزام لگا دیا اور یہ چرچہ کرنے لگے کہ عامر بن عبداللہ تو ایک عجیب آدمی ہے جو عورتوں سے شادی نہیں کرتا اور جانوروں کا گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرتا اور اپنے آپ کو وقت کے حکمرانوں کے ہاں جانے سے مستثنہ سمجھتا ہے اور یہ باتیں انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دی امیر المومنین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے والی بسرہ کو حکم دیا کہ عامر بن عبداللہ کے اپنے پاس بلا کر ان تمام الزامات کے متعلق ان سے تحقیق کر کے مجھے اطلاع کر دیں چاچہ بسرہ کے حاکم نے حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کو بلا کر بتا دیا کہ امیر المومنین نے مجھے ان باتوں کی تحقیق و تفتیش کا حکم دیا ہے جو لوگوں نے آپ کی طرف منصوب کی ہیں حضرت عامر بن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی نے کہا بلکل آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو صاف صاف بتا دوں گا والی بسرہ نے پوچنا شروع کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے احراز کر رہے ہیں یعنی آپ نے شادی کیوں نہیں کی انہوں نے جواب دیا میں نے شادی کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکاری ہوں کیونکہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے اور فرمایا بلکہ میں نے شادی اس لیے نہیں کی میں نے سوچا میرا ایک ہی نفس ہے اور اسے بھی میں نے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے اگر شادی کر لوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں بیوی اس نفس پر غالب نہ آجائے اور اس کو عبادت سے نکال نہ دے والیہ بسرہ نے پھر دوسرا سوال کیا آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے انہوں نے جواب دیا میں تو گوشت کھاتا ہوں جب جی چاہتا ہے جب جی نہیں کرتا جی چاہتا ہے مگر ملتا نہیں تو اس صورت میں نہیں کھاتا والیہ بسرہ نے پھر سوال کیا کہ آپ پنیر کیوں نہیں کھاتے انہوں نے جواب دیا میں جہاں رہتا ہوں وہاں مجوسی پنیر بناتے ہیں اور وہاں ایسے لوگ ہیں جو حلال اور مردار میں تمیز نہیں کرتے تو مجھے ڈر ہاتا ہے تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں انہوں نے پنیر کے اندر مردار بکری کا منفع یعنی بکری کے دودھ پیتے بچے کو زباہ کر کے ایک چیز نکالی جاتی ہے جس سے پنیر بنایا جاتا ہے نہ ڈال دیا ہو البتہ جب بھی دو مسلمان مردوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ پنیر مضبوحہ یعنی حلال بکری کے منفع سے بنا ہوا ہے تو میں نے کھایا ہے والی بسرہ نے پھر بوچا کہ آپ حکمرانوں کے پاس ان کی مجالس میں کیوں نہیں آتے انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے دروازے پر بہت سارے ضرورت مند کھڑے رہتے ہیں آپ ان کی ضروریات اور حاجتیں پوری کریں اور جن کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ ہو ان کو چھوڑ دیں اس تحقیق و تفتیش کے بعد والی بسرہ نے رپورٹ امیر المومنین کے پاس بھیج دی حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں نہ تو کوئی بغاوت نظر آئی اور نہ ہی اہل سنت والجماع سے کنارہ کشی لیکن جب اس کے باوجود بھی شرارت کی آگ نہ بجھ سکی تو حضرت عامر بن عبداللہ کے بارے میں بہت زیادہ مخالف باتیں ہونے لگیں اور قریب تھا کہ ان کے موافقین اور مخالفین کے درمیان جنگ اور دشمنی کا فتنہ پیدا ہو جائے تو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو شام کی طرف جانے اور علاقہ شام ہی کو اپنا ٹھکانہ بنانے کا حکم سادر فرمایا اور ساتھ ساتھ والی شام حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیغام بھیجا کہ جب عامر بن عبداللہ شام پہنچے تو ان کا زبردست استقبال کیا جائے اور ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ان کا لحاظ رکھا جائے پھر جس دن حضرت عامر بن عبداللہ بسرہ کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس دن ان کے دوستوں شگردوں اور تعلق داروں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کو رخصت کرنے کے لئے جمع ہو گئی اور وہ الویدہ کہنے کے لئے کافی دور مقامیں مربط تک ساتھ چلے وہاں پہنچ کر عامر بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے فرمایا میں دعا مانگتا ہوں اور آپ میری دعا پر آمین کہتے جائیں اس وقت وہ سب لوگ ان کو دیکھنے لگے اور سب نے خاموش ہو کر سکون کے ساتھ اپنے نکاہیں ان پر جمع لیں پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور یوں دعا کرنے لگے اے میرے پروردیگار جن لوگوں نے بھی میری غیبت کی اور مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے اور مجھے میرے شہر سے نکالنے کا اور اپنے دوستوں ساتھیوں سے جدا کرنے کا سبب بنے اے اللہ میں ان سب کو معاف کر دیا ہے تو بھی ان کو معاف فرما دے اور دین و دنیا دونوں میں ان کے ساتھ آفیت کا معاملہ فرما اے ارحم الراحمین مجھے اور ان کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت بکشش اور احسان میں ڈھام لیں اس دعا سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنی سواری کا رخ کیا اور شام کی طرف موڑ دیا اور چل دیا حضرت عامر بن عبداللہ نے اپنی بقیہ زندگی شام میں گزاری انہوں نے بیت المقدس کو اپنا ٹھکانہ بنایا اور امیر شام حضرت معاوی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی زہبت میں رہ کر ان کی نیکی بزرگی اور احترام سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا جب وہ مرض الموت میں مبتلا تھے تو ان کے کچھ ساتھی ان کے پاس آئے اور ان کو روتا دیکھ کر پوچھنے لگے آپ کیوں روتے ہیں آپ تو اس قدر نیک صالح اور متقی پرہیزگار ہیں اللہ تعالی ضرور آپ کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا معاملہ فرمائیں گے تو انہوں نے فرمایا واللہ ما ابکی حرصا على الدنیا او جزعا من الموت وانما ابکی لطول سفر وکلت الزاد و لکد امسیتو بین سعود و حبود اما الیل جنت و اما الیل نار فلا ادھری الیل ایوہما آسیر اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھ سے دنیا رہ جائے گی یا موت کا ڈر ہے بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا اگلا سفر کافی لمبا ہے اور میرے پاس سامان بہت کم ہے اور میری مثال تو اس شخص کیسی ہے جو بلندی اور گھاٹی کے درمیان پھنس جائے میں بھی اس طرح جنت اور جہنم کے درمیان پھنسا ہوا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان دونوں میں سے کس کی طرف جاؤں گا اس کے بعد ان کی رو نکل گئی اس وقت بھی ان کی زبان اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے تر تھی اور ان کے انتقال قبلہ اول حرم سالس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامے میں عراج میں ہوا اور وہیں دفن کیے گئے اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور جنت کے دائمی باغات میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی تازگی نصیب فرمائے آمین اس واقعہ سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں پہلا سبق اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات کو سن کر اسے معاف کرنا چاہیے اور اپنے اندر معاف کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کرنا چاہیے اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے لیکن معاملے کو سمجھ کر اور پھر مظلوم کی مدد کی وجہ سے کسی بھی مصیبتیاں پریشانی کا سامنا ہو جائے تو اس پر سبر کرنا چاہیے کسور وار اور کسور معاف کر دینا چاہیے اگر خدا نہ کرے ہم کو کسی نے ستایا یا تکلیف پہنچائی ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے جیسے حضرت عامر کو جن لوگوں نے اتنا ستایا تھا کہ ان کو اپنے ہی وطن سے بھی نکلنا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو معاف کر دیا اگر ہم سے بھی کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اسے معاف کروا لینا چاہیے اور اگر معاف نہ کرا سکیں یا وہ زندہ نہ ہو تو اس کے لئے اسالے سواب کرتے رہنا چاہیے اگر اس کا کوئی مالی حق ہو تو ضرور ادا کرنا چاہیے ادا نہ کر سکیں تو اپنی وسیعت میں لکھ لیں کہ اگر میری اولاد کو اللہ تبارک و تعالی استطاعت دیں تو فلان کا مجھ پر قرضہ ہے یا فلان کا میرے اوپر یہ حق ہے چنانچہ اس کا حق یہ ادا کر دیں تو دوستو اجازت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق اتحافرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ